کیا چیز فرشتے بھی تمام مدھا میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے انتخاب سخن انتخاب سخن بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرمائشی نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بہت خوشگبار گزرے اسی دعا کے ساتھ پروگرام کا آغاز کریں گے درسومین میں سے حمدیہ قلام جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا آج یہ نظم ہم سنیں گے مقرم و محترم دعو دہمندہ سے صاحب کی آواز جو خاک میں ملتا ہے ملے اسے ملتا ہے ملتا ہے آشنا اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزمان ہے یہ نسخہ بھی آزمان ہے ملتا ہے جو خاک میں ملے آشک جو ہے وہ یار کو مر مر کے پاتے ہیں جب مر گئے ہیں تو اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں جب مر گئے تو اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں سبحان اللہ کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کا ہم سن رہے تھے محترم دعو دہمندہ سے صاحب کی آواز میں اور یہ مناظر تھے جلسہ سالانہ برطانیہ دو ہزار بارہ کے اور اگلی نظم سے پہلے حسب معمول ہم آپ کو دکھائیں گے ان نظموں کی فہرس جو کہ آج کی پروگرام میں شامل کی جا سکتی ہیں آپ اس فہرس کو دیکھئے اور تب تک ہم چند ایک نام شامل کرتے چلیں جناب محمد علی صاحب آپ کا بہت خوبصورت پیغام مل گیا ہے آپ کے ساتھ ہیں محترمہ غفورہ بی بی صاحبہ فوزان علی صاحب ماہا کافی اور جناب علی صاحب محمد علی صاحب آپ کا کہنا ہے کہ آپ کو بیس سال پہلے احمدیت قبول کرنے کا عزاز حاصل ہوا تھا اور آپ ایمٹیئے کے سارے پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں جناب محمد علی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کی فرمائش پہ ہم ناتیہ کلام سنیں گے زندگی بخش جامع احمد ہے پڑھنے والے ہیں جناب ناصر علی عثمان صاحب آئیے سنتے زندگی بخش جامع احمد ہے زندگی بخش جامع احمد ہے کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے زندگی بخش جامع احمد ہے کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے لاکھوں انبیاء مگر بخدا لاکھوں انبیاء مگر بخدا سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے زندگی بخش جامع احمد ہے کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا میرا میرا بستا کلام احمد ہے میرا بستا کلام احمد ہے کیا ہی پیارا یہ نام آمد آمد زندگی بخش جامع احمد ہے کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے کیا ہی پیارا کلام حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کا ہم سن رہے تھے ناتیہ کلام آوازی مطرم ناصر علی عثمان صاحب کی اور حسب معمول آپ دیکھئے ان نظموں کی فہرس جو کہ آج کے پروگرام میں شامل کی جا سکتی ہیں ایک بات ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارا آج کا پروگرام یہ معمول سے نصف ہوگا یعنی تیس منٹ کا ہوگا چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں مکرم محترم ناصر مانگر صاحب آپ کا پرخلوص پیغام مل گیا ہے محترم شمائلہ لائک بسرہ صاحبہ آپ کا پیغام بھی مل گیا ہے اور جناب افتخار احمد وڑائش صاحب آپ کا کہنا ہے کہ ہمارا نام لے کے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام و علیکم کہہ دیا جائے وقت ہوا چاہتا ہے یادگار مشاعروں میں سے ایک مشاعرے کی جلکیاں دیکھنے سننے کا آج ہم سنیں گے مقرم مرزا محمد دین ناز صاحب کو وقف حبیب ہی گوہ سرمایہ حیات وقف حبیب ہی گوہ سرمایہ حیات اہد وفا کے پھر بھی تقاضے بڑھے ہوئے رنگین کر دے ناز تو پھر داستان عشق مدت ہوئی منصور کو سولی چڑھے ایک غزل کے چند اشار ہیں کس قدر تازہ ہے اس سیمی بدن کی ہر جھلک کس قدر تازہ ہے اس سیمی بدن کی ہر جھلک ہے حسن وہ رش کے کمر اور خا کے پاں رش کے فلک اس کے ہر ہر لمحہ پر ہوتا ہے صدیوں کا گمہ اس کے ہر ہر لمحہ پر ہوتا ہے صدیوں جس جس طرف اٹھے نظر وہاں انقلاب پرفسوں ہے قیامت خیز چشم نیم وا تیری پلک جس طرف اٹھے نظر وہاں انقلاب پرفسوں ہے قیامت خیز چشم نیم وا تیری پلک ہر چتاب بدلے گی گلشن میں عدو حق ببین ہر چتاب بدلے گی گلشن میں عدو حق ببین ہر سو گونجے گی جہاں میں جری اللہ کی للت کیا ہی خوبصورت کلام اور کیا ہی خوبصورت محفل ہم دیکھ رہے تھے ہمیں آپ کی طرف سے پیغامات مل رہی ہیں کہ ہمارا نام لے کے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہا جائے اور اگلی نظم سے پہلے حسب معمول ہم آپ کو دکھائیں گے ان نظموں کی فہرست جو کہ آج کے پروگرام میں شامل کی جا سکتی ہیں ایک بار پھر ہم بتاتے چلیں ہمارا آج کا پروگرام معمول سے نصف وقت ہے یعنی آج پروگرام صرف تیس منٹ کا ہوگا چند ایک پیغامات شامل کرنا چاہیں گے ہم مکرمہ محترمہ محترمہ فاطمہ عثمان نون صاحبہ آپ کا بڑا پرخلوص پیغام مل گیا ہے بہت شکریہ محترمہ رزوانہ عثمان صاحبہ آپ کا پیغام بھی مل گیا ہے آپ نے کہا کہ ہمارا نام لے کے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہا جائے جناب عثمان احمد نون صاحب آپ کا پیغام بھی مل گیا ہے اور محترم عبدالکدو صاحب آپ نے کہا کہ خاص طور پر فاتحہ عثمان نون صاحبہ کی فرمائش پر فاتحہ عثمان پانچ سال کی ہیں اور انہوں نے فرمائش کی ہے نظم سیدی مرشدی تو سلامت رہے آئیے یہ نظم سنتے ہیں سیدی مرشدی تو سلامت رہے تا قیامت رہے تیرے دکھ اور غم ہس کے جے لیں گے ہم تو سلامت رہے تا قیامت رہے سیدی مرشدی تو سلامت رہے تو سلامت رہے تا قیامت رہے تیرے دکھ اور غم ہس کے جے لیں گے ہم تو سلامت رہے تا قیامت رہے دوب ہو چاؤں ہو اقتدام تیری ہم رکیں گے نہیں ہم رکیں گے نہیں ظلم کے سامنے سر یہ کٹ جائیں گے پر جھکیں گے نہیں پر جھکیں گے نہیں ایک خدا کے سوا غیر کے سامنے ہاتھ اٹھیں گے نہیں ہاتھ اٹھیں گے نہیں کوئی شکوا نہیں ہوتھ سی لیں گے ہم کوئی شکوا نہیں ہوتھ سی لیں گے ہم تو سلامت رہے تو سلامت رہے سیدی مرشدی تو سلامت رہے تو سلامت رہے تا قیامت رہے تیرے دکھ اور غم ہس کے جے لیں گے ہم تو سلامت رہے تا قیامت رہے ارس لاہور کی سجدہ گاہوں سے اٹھتے فغا کی قسم ہاں فغا کی قسم شہیدوں کے خونوں سے لکھی ہوئی داستہ کی قسم داستہ کی قسم آخری وقت میں ان کے ہوتھوں سے نکلی آزا کی قسم ہاں آزا کی قسم سجدہ گاہے یہ آباد رکھیں گے ہم سجدہ گاہے یہ آباد رکھیں گے ہم تو سلامت رہے تو سلامت رہے تا قیامت رہے سیدی مرشدی تو سلامت رہے تا قیامت رہے تیرے دکھ اور غم ہس کے جے لیں گے ہم تو سلامت رہے تا قیامت رہے سیدی مرشدی تو سلامت رہے تا قیامت رہے تا قیامت رہے سیدی مرشدی تو سلامت رہے بہت ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے اور حسب معمولی ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے ان نظموں کی فہرس جو کہ آج کے پروگرام میں شامل کی جا سکتی ہے آپ اس فہرس کو دیکھئے اور ہم چند ایک نام شامل کرنا چاہیں گے محترمہ مغفورہ رانجہ صاحبہ آپ کا پیغام مل گیا آپ نے کہا پیارے حضور کی خدمت اقتصمیہ اسلام علیکم کہہ دیں جناب ناصر درانی صاحب عطا صاحب اور تحسین صاحب آپ کے پیغامات بھی مل گئے ہیں محترم ناصر جاوید صاحب آپ کا بڑا پرخلوص پیغام ہم تک مل گیا جناب عمران گل صاحب آپ جرمنی میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں باری صاحب آپ کادیان میں ہیں جناب تنویر ناصر صاحب آپ کادیان میں ہیں اور کامرہ نجاز صاحب آپ کشمیر میں ہیں اور آپ کی فرمائش پہ ناتیہ قلام بلغل الا بکمہ لہی آئیے سنتے ایسی چلی تازہ ہوا ایسی چلی تازہ ہوا ماحول ہے نغمہ سرا ماحول ہے نغمہ سرا پڑھتا ہے نا تیر مصطفیٰ بلاغل علابِ کمالی بلاغل علابِ کمالی بلاغل علابِ کمالی تُو سوت ہے تُو ساز ہے تُجھے میں بقا کا راز ہے تُجھے پے خدا کو ناز ہے تُجھے پے خدا کو ناز ہے کشافت دُجابِ جمالِ ہی کشافت دُجابِ جمالِ ہی کشافت دُجابِ جمالِ ہی کشافت دُجابِ جمالِ ہی ہر دور کی زندہ گھڑی تُو موسموں کی تازگی تُو موسموں کی تازگی تُو ہے سہر کی روشنی حسونت جمیع و خسالی حسونت جمیع و خسالی حسونت جمیع و خسالی حسونت جمیع و خسالی تیرا غلامِ پاک خو لے کر تُجھی سے رنگ گبو کرتا ہے چرچا چارسو کرتا ہے چرچا چارسو سلو علیہ و آلہی بناہ العلابِ کمالِ ہی کشافت دُجابِ جمالِ ہی حسونت جمیع و خسالی سلو علیہ و آلہی سلو علیہ و آلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی بہت خوبصورت ناتیا کلام ہم سن رہے تھے چند ایک پیغامات ہم شامل کرتے چلیں ملائشیا میں جناب بابر علی سید صاحب آپ کا پرخلوص پیغامل گیا ہے ملائشیا میں ہی مقرم مطرم سنہ اللہ کمر صاحب ہیں امریکہ سے مقرم مطرم عبدالکریم قدسی صاحب کینیڈا سے محترمہ مقصود صاحبہ اور پاکستان سے حادیہ صاحبہ آپ سب کا کہنا ہے کہ پیارے حضور کو السلام علیکم کا حدیہ جائے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بن اسلعزیز نے از راہ شفقت ہمیں یہ ہدایت فرمائی ہوئی ہے کہ جو مجھے سلام کہیں انہیں میری طرف سے وآلیکم السلام کہہ دیا کریں تو حضور انور کے ارشاد کی تعمیل میں آپ سب کو پیارے حضور کی طرف سے وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو کا طرف قبول ہو آپ کی فرمائش پہ سنتے جاتی ہیں کلام تحر میں سے نظم حمدیہ کلام ہے اے مجھے اپنا پرستار بنانے والے جوت ایک پریت کی ہر دے میں جگانے والے ہر دے میں جگانے والے سرم دی پریم کی آشان کو دھیرے دھیرے مدھ بھرے سر میں مدھر گیت سنانے والے اے مہ بھک کے امر دیپ جلانے والے پیار کرنے کی مجھے ریت سکھانے والے غم فرکت میں کبھی اتنا رولانے والے کبھی دلداری کے جھولوں میں جھولانے والے کبھی دلداری کے جھولوں میں جھولانے والے مجھے بڑھ کر میری بخشش کے بہانوں کی طلاق مجھے بڑھ کر میری بخشش کے بہانوں کی تلاش کس نے دیکھے تھے کبھی ایسے بہانے والے مجھے اے مجھے اپنا پرستار بنانے والے کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے اور اس پروگرام کی آخری نظم ہم سنیں گے دعایا کلام ہے بڑھتی رہے خدا کی محبت خدا کرے آئیے سنتے بڑھتی رہے خدا کی محبت خدا کرے خدا کرے حاصل ہوتم قدید کی لحظت محبت خدا کرے بڑھتی رہے خدا کی محبت خدا کرے توہید کی ہو لب پہ شہادت خدا کرے ایمان کی ہو دل میں حلاوت خدا کرے محبت 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 خدا کرے